اللہ علیکم جی اب ہم گوالمنڈی میں کھڑے میں ہیں اور یہاں پہ بہت ساری شاپس ہیں اتوار کا دن ہے رش بھی کم ہے ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے یہ اب ہم آئے ہیں بسم اللہ آئل کے اوپر ان کی یہ دیکھیں برینڈڈ گاڑی ہے ایک دو تیم ماشاءاللہ گاڑیاں کھڑی میں ہیں تو یہ بہت بڑی پارٹی ہے یہ دیکھیں جی بسم اللہ آئل ایجنسی کا آپ نے جو ہے وہ سارا دیکھا اب یہ دیکھیں ان کے پاس ٹیوٹا کا آئل بھی ہے کولنٹ بھی ہے اس کے بعد جو ہے موٹر اور تو اور ان کے پاس فیلٹرز بھی ہیں تو اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی جگہ پہ آتے ہیں آپ کو آئل بھی مل جاتا ہے اور آپ کو فیلٹر بھی مل جاتا ہے اب یہ ان کی ٹیم ہے اس میں ان کے مینجر شاید صاحب ہیں اس کے بعد ہمارے خان صاحب ہیں پھر بھائی جن پیچھے والے بھی ہیں اور یہ دیکھیں جی سامنے انہوں نے کیسٹرول کا لگایا ہے ٹھیک ہے کیسٹرول کا بڑا اچھا آئل ہے میگناٹیک تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی جی ٹی ایکس ہے ٹھیک ہے اس کا ب ہی ہو رہا ہے باقی یہ ایک انجن بنانے کے بعد رننگ کے لیے موبیل آئل کے استعمال پر کسی قسم کی گارنٹی نہیں ہے یہ یاد رکھیں آپ چاہتے ہیں تو فری آئل چینج ہی کر دیں گے اگر آپ ان سے آئل اور وہ لیں گے اب ہم دیکھتے ہیں ان کے پاس کیا کیا زبردست چیزیں ہیں یہ جی انہوں نے دیکھیں کتنی اچھی ٹکنالوجی کا استعمال کیا ہے سارے گودام پہ ہر چیز پہ نظر رکھی بیا ہے اور یہ اب نیا آئل انٹرڈیوس ہوئا ہے ایڈے مٹسو کا یہ انہوں نے دیکھا ہوا ہے 5W 30 اور 10W 40 تو یہ بڑی اچھی ساف کے لوگ ہیں یہاں پہ ہمارے تارک بھائی ہوتے ہیں جو اونرز میں سے ہیں اس کے بعد ان کو دیکھیں کہ انٹیکس نے سیڈیفکیٹ ملا ہے ٹھیک ہے تو سیڈیفکیٹ سے تو ہمیں غرض نہیں ہے لہم تو یہ جاننے چاہ رہے ہیں کہ انٹیکس والوں نے اس دن کیا کھلایا تھا اس کے بعد یہ دیکھیں جی ہے ہیولین کا ہے اور یہ بھی یہاں پہ موجود ہے اوپر ہیولین کا کولنٹ جو ہے اس کا وہ لگا ہے ٹھیک ہے کولنٹ تو یہ بیجتے نہیں تو اس لیے میں اس کے بعد ان سے ملنے چمات کروں گا کہ مروباری کر کے مجھے ہی دے دیں تو بہتر ہے ٹھیک ہے اور بیچے یہ دیکھیں یہ خان صاحب اپنا نام تو بتا دیں تبید خان آپ بھئی اوہو یہ دیکھیں یہ ڈیلو کا تھیلے لے کے پھر رہے ہیں جو کہ میں نے دیا تھے ایک کے اندر چیک بک رکھی بیا ہے دوسرے کے اندر انہوں نے کوئی لانگ ڈالر رکھا ہے اور یہ مسکراب بھی رہے ہیں چھوٹی چھوٹی کیا نام ہے آپ کا فرید احمد فرید احمد بسم اللہ اوال پہ کیوں آنا چاہیے فرید احمد یہی تو کہہ رہا ہوں بسم اللہ پہ کیوں آنا چاہیے بسم اللہ پہ اس لیے آنا چاہیے کہ آپ کو ہر طرح کی ورائٹی ہول سیل میں ملے گی اور یہ اپنی گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم پرائیس بہترین دیں گے یہ دیکھیں توٹا کی پرائیس لسٹ بھی لگی ہے یہ زکی بھی پرائیس لسٹ بھی لگی ہے یہ موٹرس آئل فل آئل کی بھی لگی بھی ہے یہ جو ہے وہ خوبصورہ سے ڈبا جب چینج ہوئے سوزوکی کا ان کی بھی لگی بھی ہے یہ میری پیاری کپنی جو ہے نا کیلتیک شیوران اس کی بھی لگی ہے اس کا دو چار جو ہے نا میرا کون میں کترے بھی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو ہے پی سی امو کی لگی بھی ہے ٹوٹل کی مجال ہے انہوں نے اوپر لگ دیا ہو کے یہ ٹوٹل ہے اچھا یہ ہونڈا انجن آئل کی بھی لگی بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہونڈا انجن آئل ففٹی نائن ہنڈرڈ کا ہے پھر مختلف اس کے گریڈز ہیں اگر یہ آپ جاننے چاہیں تو مجھے آپ کمنٹس میں لگ دیں یوٹیوب چینل میں میں آپ کو گائیڈ بھی کر دوں گا اگر آپ آئل کا بزنس کرنا چاہیں تب بھی میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا ٹھیک ہے اس کی بھی یہ ہے کہ ابھی ڈومیٹسو کو میں لے کر رہا ہوں موبیل کے ساتھ بھی میں کام کرتا رہا ہوں کیلٹکس کے ساتھ بھی کیا ہے شیوران کے ساتھ بھی کیا ہے میرا انجننگ کا شوبہ بھی ہے سیلز کا بھی شوبہ ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا یہ سوڈو کی جنمن آئل ہے واحد شیر کے بچے جنہوں نے کچھ نہیں لگایا وہ ٹوٹل والے ہیں ٹھیک ہے جن سے ہم ویسے ہی ناراض رہتے ہیں ٹھیک کیونکہ وہ لیپٹی نہیں کراتے اور بار بار آنے بھانے کرتے ہیں جب ہمارے ڈسکاؤنٹ کا وقت ہے اسلام علیکم